بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتوہ سیدہ بی بی ساتھیو ایک بہت محترم ہستی کا ذکر کر رہی ہوں اور وہ ہستی ہے ماں یہ خوبصورت سا حیران کن اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے ایک روزے دار ماں ایک نافرمان بیٹا اور لذیذ پھلکا کیا ہے یہ رولا دینے والا سبق آموز قصہ ہر بیٹے کو لازمی یہ ویڈیو دیکھنی اپنی ماں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو کو مصمت کیجئے گا پہلے پر ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل کو بھی ساتھ ہی پریس کر دیا کریں جس سے آپ کو ڈیلی اپلوڈ کی جانی والی ویڈیوز کے نوڈفیکشنس ملتے رہیں میرے ایف بی اوفیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ کیا ہم کبھی اپنی ماں کا احسان چکا سکتے ہیں اور یقینا ہر کسی کا یہ جواب ہوگا نہیں کیونکہ ماں جو کہ بڑھی ہو جاتی ہے بڑھا اس کو حالات کر دیتے ہیں یہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں ماں کی محبت رحمانیت کا مظہر ہے شبانہ کوسر نے اس واقعے کو اس پیارے انداز میں ایک ماں کی قربانی کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بڑھی ماں جو کہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بے انتہا محبت کرنے والی ہماری سوہ کارڈ سوسائیٹی میں ڈگری جس کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے اسے جاہل کہا جاتا ہے اور میں کہتی ہوں جس کے پاس بہت ساری ڈگریز موجود تھے لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں ہے لہجے میں نرمی نہیں ہے علم کا اثر نہیں ہو رہا ہے رشتوں کی پہچار نہیں ہے دین اسلام کی سمجھ ہی نہیں ہے ایسے لوگ معاشرے کی جاہل ترین لوگ ہیں اس ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا قابل بنا دیا پڑھا لکھا نہ ہو کر بھی اتنا قابل بنا دیا کہ بیٹا معاشرے میں سر اٹھا کر جی رہا تھا لیکن اس بدنصیب نافرمان بیٹے کو یہ سمجھ نہیں کہ مجھے اپنی ماں سے کیسے بات کرنی ہے دین اسلام کی تو سمجھ ہی نہیں تھی دنیا میں اتنا اُلت چکا تھا کہ اس کو بیسک چیز ہی نہیں پتا دی اسلام کی جبکہ ماں بچپن میں اس کو کلمہ بھی یاد کر آ رہی ہے نماز بھی پڑھا رہی ہے لیکن بڑا ہو کر سب بھول گیا اپنی پسند کی شادی کر لی ماں سے پوچھنا ضرور نہیں سمجھا ماں بھی خاموشی سے دعا دیتے ہوئے شادی میں شریک ہو گئی ہائے فائے سوسائٹی کی لڑکی وہ اپنے گھر لے کر آیا جو کہ بہت موڈرن تھی جس کو اسلام ایک دکیانوسی مذہب لگتا تھا کہ یہ مسلمان روزے رکھتے ہی کیوں ہیں خالق پیٹ کیوں رہتے ہیں دن بھر نماز بھی کیوں پڑھتے ہیں ارے جیو زندگی کھل کر جیو ماں صرف خاموشی سے میاں بیوی کو دیکھتی تھی کبھی اوف تک نہیں کہا کبھی بددعا نہیں دی ایسی پیاری ماں اب رمضان کریم کا پیارا سا مہینہ شروع ہو رہا تھا ماں بہت ہمت والی کہ مجھے تو سارے روزے رکھنے ہیں لیکن اس کی طبیعت خراب ہوگی رمضان سے پہلے اب کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں بہو تو ویسے ہی کوئی کام نہیں کرتی تھی اور ساس کی خدمت سمجھنا تو بہت بڑا ہی گناہ تھا اس کے لئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یعنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس خود جانا پڑا کیونکہ بیٹے نے کہہ دیا تھا ماں میں تو بہت مظروف ہوں آپ خود چلے جائیے گا ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی حکیم کے پاس چلی گئی حکیم نے کہا ماں جی بڑی بیمار ہو گئی ہو روزے مت رکھو اس عمر میں روزے کیوں رکھ رہی ہو تم پر کوئی گناہ توڑی ہوگا نہیں بیٹا روزے رکھتے آئی ہوں کبھی روزے نہیں چھوڑے ہیں اس بار بھی روزہ رکھوں گی تو ماں جی خالی پیٹ مت رکھنا روزہ پھل ضرور کھانا سہری میں بھی تمہیں پھل کھانا ہے اور افتاری میں بھی پھل کھانا ہے بیٹے سے کہہ دو کہ تمہارے لیے دھیر سارے اچھے ترو تازہ پھل لا کر رکھتے تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی ہاں ہاں میں کہہ دو کہ میرا بیٹا لا کر دے گا مجھے گھر واپس آئی تو بہو بیٹا گھر میں نہیں تھے پارٹی میں گئے ہوئے تھے انتظار کرتی رہی آدھی رات میں جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو بہو نے ماں کو دیکھ کر یعنی ساس کو دیکھ کر مو بنایا کہ آگئی پھر سے کوئی فرمائش کرنے اور مو بناتے ہوئے کمرے میں چلی گئی بیٹا وہیں رک گیا کہنے لگی بیٹا مجھے کچھ پھل لا دو حکیم نے مجھے کہا ہے کہ ماں جی آپ روزہ رکھ رہی ہیں لیکن پھل آپ کو کھانا ہے تاکہ تبانائی آپ کے جسم میں رہے تو بیٹا کہنے لگا ماں آپ کو اس وقت ہی آدھا رہا ہے مجھ سے کہنا اور آپ خود نہیں لا سکتی تھی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ اس وقت کہاں سے میں آپ کو پھل لاکے دوں گا اب صبح آپ سہری ایسی کر لیجئے جو بھی بنایا خود بنا لیجئے کیونکہ ہم دونوں تو بہت تھکے ہوئے ہیں صبح اٹھ نہیں پائیں گے اور روزہ تو ہمیں ویسی بھی رکھنا ہی نہیں ہے ماں خاموش ہو گئی خاموش ہو کر چلی گئی صبح سہری کر لی جو بھی گھر میں بنا ہوا تھا کھا لیا پی لیا سہری کر کے اللہ کا شکر ادا کیا نماز پڑھ کے اپنی عبادت میں لگ گئی افتار کا وقت تھا جب شام میں اب سوچا کہ بیٹے سے کہہ دیتی ہوں بیٹا اب بھی پھل لا دے میں بوری کہاں جاؤں گی بزار کے چکر لگانے بڑی مشکل سے تو حکیم کے پاس گئی تھی بیٹے سے کہا کھٹ کھٹ آ کے دروازہ بیٹا اٹھ جاؤ افتاری کا وقت ہونے والا ہے مجھے پھل لا دو میرے اندر تاکہ تبنائی رہے جب ہی تمہیں روزہ رکھوں گی تو وہیں سے بیٹے نے چیخ کر کہا آپ ہمیں کیوں ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہیں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہم سو رہے ہیں ماں پھر خاموشی سے چلے گئی اور افتار میں جو کچھ گھر میں تھا اس نے افتاری کر لی خود تو روزہ دار نہیں لیکن ماں جو کس طرح کیا کھا رہی ہے کوئی فکر نہیں بیٹے کو لذیذ بھلوں کی خواہش میں ماں نے پورا رمضان خزار دیا اللہ تعالی نے اس کو حمد دی روزہ رکھنے کی طاقت دی لیکن کیا بیٹے کو اتنا خیال نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے روزہ رکھ لے اپنی بیوی کے ساتھ سہر افتار کے مزے لے اپنی پوری فیملی کے ساتھ ماں سمیت لیکن اس نے تو اپنی فکر ضرور کی سامنے اپنی ماں کے وہ لوگ کھانے منگوا منگوا کر کھاتے تھے لیکن ماں کے لئے اس کی پسند کے لذیذ بھل تک وہ منگوا نہ سکے رمضان خزر گیا نہ رحمت سمیتی نہ برکت سمیتی اللہ تعالی کی رحمت اب جوش میں آ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کا بہت دل دکھا دیا تھا ہاں ماں نے بددعا نہیں دی تھی نہ کوئی شکوا کیا تھا ماں تو صابر شاکر لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں کس بات کا غرور ہے اپنی جوانی پر اپنی مال پر اپنی دولت پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر ہم چل سکتے ہیں لیکن ہم ہر ایک اکساز کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے سب ہمارے رب کا ہے بیٹے کو ماں کو ایک اور صدمہ دینا تھا ایک دن آیا ماں کے پاس بیٹھا ماں سمجی آیا ہے میرا بیٹا کچھ وقت دے گا مجھے لیکن نہیں وہ بہت بڑی خبر شاکنگ نیوز سنانے آئے تھا اور کہا کہ ہم کچھ سالوں کے لیے ہم دونوں میابی بی ملک سے باہر جا رہے ہیں مجھے کچھ کام وہاں پر مل گیا ہے تو آپ کو ہم پھر اولڈ ایج ہوم میں چھڑوا دیتے ہیں کیونکہ آپ کہاں رہیں گی ہمارے تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے اور اتنے بڑے محل جیسے گھر میں آپ کیا کریں گی اور میری بیوی کا بھی یہی مشورہ آئے تو اس کے ہی کہنے پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو میں اولڈ ایج ہوم بھیجوا دوں کیونکہ کوئی رشتہ دار تو آپ کو رکھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوگا وہاں پر میں پیسے پیسے دے دوں گا سب آپ کا انتظام ہو جائے گا ماں خاموشی سے دیکھتی رہی اور نظریں اس نے نیچے چھکا لی جب بیٹا نکلنے لگا گھر سے فلائٹ تھی اس کی اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا ماں کو اس نے کہہ دیا تھا کہ کوئی صاحب ہیں وہ آئیں گے اور آپ کو لے کر چلے جائیں گے کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ مصروف ہوں بسنس کا بہت زیادہ کام ہے مجھے گاڑی تیز رائف کرتے ہوئے بہت خوش تھے دونوں خوشی کیسے مل سکتی تھی آپ نے اپنی ماں کو دکھی کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو لا کر اپنی منزل کو چنا تھا اس نے تو کچھ مو سے بولا ہی نہیں اسی فاموشی سے دیکھ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ایسا برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ مرے تو نہیں وہ دونوں لیکن اب پاہج ہو گئے اب پاہج ہو گئے ماں کو پتا چلا ماں کا صدمے سے برا حال گھر میں لائے گیا ان دونوں کو اب خدمت کون کر رہا تھا ان کی ماں جس ماں کی وہ دونوں میاں بیوی یا خاصوں پر بیٹا خدمت نہیں کر سکا تھا پورے رمضان اس نے اپنی ماں کو بہترین افتاری سے بہترین سہر سے یا تک کہ خدمت سے بھی دور رہا اپنی ماں کی آج وہ ماں ان دونوں کی خدمت کر رہی تھی یہ وہ ماں ہے کہ ماں اپنے بچے کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے نہ بدلہ چاہتی ہے چاہتی تو ماں کہتی اب میں تم دونوں سے بدلہ لوں گی لیکن نہیں ماں کیسے اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتی ہے سورہ احکاف کا مفہوم بتاتی ہوں اللہ رب کریم کا اشاد ہے اس ماں نے اسے تکلیف ورداش کر کے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف جھیل کر اسے پیدا کیا پھر نو ماں حمل میں رہی وہ پریگننٹ رہی اور پیدائش کے وقت جو اس نے تکلیف ورداش کی اس ماں نے جو جسم اس کا ٹوٹا جو اس کے اندر تباہی ہوئی کیونکہ ماں جب پیدا کرتی ہے بچہ اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود وہ ماں پیدا کرتی ہے اوف نہیں کرتی ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس نے جو بچے کی پرورش کی تو کیا تم اپنی ماں کا احسان بھول پاؤگے زندگی پر جو ماں باپ قربانی دے کر اپنے بچے کو چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا جوان ہو جائے گا اور جب شادی شدہ ہو جائے گا تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے تو بیٹا کیا کر رہا ہے کیا بدل دے رہا ہے کیا بھول گیا اس کی ماں کے اتنے سال کو وہ بھولا کر اپنی بیوی کی بات مان رہا ہے وہ اپنی ماں کی بات نہیں مان رہا ہے وہ اپنی بیوی کو اس کے آگے فوقیت دے رہا ہے رشتوں کو لے کر چلے آپ کی ماں جتنی ضروری ہے آپ کے لئے آپ کی بیوی بھی اتنا ہی ضروری ہے آپ کے لئے لیکن جو ماں کا درجہ ہے اس کے آگے کوئی نہیں آسکتا ہے کیونکہ قرآن نے بھی اس میں بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کی جو بڑائے بیان کر سکتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ باقی ہمیں رشتوں کو صحیح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم قدر کر سکے رشتوں کی آمین سمامین اسے بعد پر دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیجئے اور ماں کے لئے تو لائک بنتا ہی ہے اس ویڈیو کی جتنا ہو سکے شیئر کیجئے صدقہ جاریہ ہے یا اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیر ہو